اللہ علیہ وسلم یہ آیت نمبر 68 ہے جس میں ارشاد ربانی ہے کہ اے اہل کتاب تمہاری کوئی حیثیت نہیں تمہاری کوئی وقات نہیں جب تک تم توراق کو اور انجیل کو اور اس کتاب کو قرآن مجید کو جو اللہ کی طرف سے تمہارے پروردگار کی طرف سے نازل ہو چکی ہے نافذ نہ کر دو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں اہم ترین عمل یہ ہے کہ اللہ کی تعلیمات کو نافذ کیا جائے اللہ کے حکم کو اس کے کلام کو اس کے نبی کی سنت کو عملاً معاشرے کے اندر نافذ کیا جائے ہم نے سورہ المائدہ میں یہ تین آیتیں ہی پڑھی وہ لوگ جو اللہ کے ناجل کردہ حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ کافر ہیں جو لوگ اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی لوگ فاسق ہیں اور ایک جو فرمایا ومن لم یحکم بما انجل اللہ فاولائکہ ہم الظالمون وہ لوگ جو اللہ کے دیئے وہے حکم کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہی لوگ ظالم ہیں اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سورہ النساء میں آیت نمبر ایک سو پانچ کہ انہا اندلنا علیکل کتاب ہم نے یہ کتاب آپ کی طرف نازل کر دی ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاس تاکہ آپ لوگوں میں اس کے مطابق حکم چلائیں یہ کتاب منت سماجت کروانے کے لیے نہیں آئی کہ واز کریں منت سماجت کریں نہیں 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 کریں یہ حکم چلوانے کے لیے آئی ہے یہ بھکشوں کا مذہب نہیں ہے یہ تپسیہ کرنے والے لوگوں کا مذہب بھی نہیں ہے مسلحت دردینِ عیسیٰ کا غار و کو عیسیٰ علیہ السلام تھے جن کے مذہب میں غار بھی تھی پہاڑ بھی تھی پہاڑ کی کو بھی تھی مسلحت دردینِ ماہ جنگ و شکو ہمارے دین کی جو اصل روح ہے وہ جہاد ہے جنگ ہے شکو ہے حکم چلانا ہے حکم دینا ہے عمر بالمعروف ہے نہ یعنی المنکر ہے نیکی کا حکم دینا ہے برائی سے طاقت کے زور پہ دنڈے کے زور پہ روک دینا وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین کے اندر صرف واز ہے اور میٹھی میٹھی باتیں ہیں اور نصیحت ہے اور ہاتھ چموانا ہے اور ہاتھ چومنا ہے وہ عیسیٰیت قبول کر لیں وہاں یہی کچھ ہے قرآنِ مجید تو کہتا ہے تَحْتُمَ بَيْنَ النَّاس ہم نے یہ کتاب اس کی نازل کی ہے کہ اس کے مطابق تم حکم چلاو فیصلے اس کے مطابق ہوں پوری زندگی سیاسی زندگی ہو معاشی زندگی ہو سماجی ہو عدالتی ہو اس کے مطابق گزارو اس کے مطابق فیصلے کرو